اور جملہ جہاں پہ جو تعلیمی ازالجات یہاں پہ موجود ہیں ان کے سروران کا ناظران صاحب ناظران صاحب کالجیز کا وینر ڈریکٹر صاحب کالجیز اور فوکل پرسن جو کالجیز کی طرف سے نمزد تھے راجان سار احمد خان صاحب ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں سیکرٹری آئر ایڈوکیشن اتناب محمد زاہر عباسی سے ازالش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ازالر خیال کرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھلا پھولا رہے یارب یہ چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کے یہ گھوٹے مہنے پالے ہیں عزت مارک ممالک جسوسی جناب سیدہ فاروق اردر خان صاحب وزیر اعظم آزار حکومت ریاستر جمہو کشمیر ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب وزیر حکومت سیکرٹری کشمیر لیویشن سل مصور کالردار صاحب ڈی ٹی آئی صاحب ڈوینل ڈیریکٹر صاحب پرنسپل صاحبان ایٹی ایسی کے نمائنگان پیارے بچوں بچیوں میں سب سے پہلے سیکرٹری مصور کالردار صاحب اور راجہ سجاد ادیر ڈیریکٹر کشمیر لیویشن سل کو ڈیل کی ارخار جنائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر نہائید وروق مقابلے کا انہکار کر آیا جناب وزیر اعظم دو ماہ قبل انٹر کالجز میں پورے ازار کشمیر سطح پر اس مقابلے کا انہکار ہوا زلائی دوینا سطح سے ہوتا ہوا یہ دس دیارہ بچوں پر مجتمل فائنل لوگ جو آپ کے سامنے آئے اس میں چند تقریب جناب والا نے ملازہ فرمائی جس میں شوئیر رومی کے مدلل خیالات اور جذبات بھی آپ نے ملازہ کیے ہماری ایک اور ہی ایک اور کم سنگ بچی ہی رو ہے جناب وزیر اعظم میں چاہتا ہوں کہ صرف آپ اس کی شکل دیکھ لیں تسکین فاطمہ اگر کھڑی ہو جائے ایک منٹ کے لیے اپنا ہاتھ اوپر کریں یہ جناب وزیر اعظم اس بچی نے کینولا پینا ہوا ہے یہ ہاسپیٹر سے سگی آئی ہے جناب وزیر اعظم آپ نے شوئیر رومی کو تو سنا اس کے دلائل سنے یہ وہ بچی ہے جس کی تکری جو کینولا پینے یہاں سے دی آئی ہے بیٹھ جائے گا میں ان فیارے دون حیلان کو تربیت اور تیار کرنے پہ متعلقہ پرنسپل صاحبان کو بی پی آئی صاحب کو ڈوینل ڈیریکٹرز کو خصوصی مبارک بات پیش کرتا ہوں ازاز کشمیر حکومت کے قیام پہ ایک بنیادی مقصد اس خرطہ کو تحریکِ ازازیہ کشمیر کا بیس کینپ بنانا ہے جناب وزیر اعظم آپ کی حکومت نے اس سبت میں انتہائی اہام اقدامات دیئے ہیں جس کے لیے پوری کشمیری قوم آپ کی شکر گزار ہے محبوضہ کشمیر کے عوام ہمارے جسم کا حصہ ہے اس لیے ازاز کشمیر کا کوئی بھی بشندہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کی جد و جہودِ آزادی سے لا تعلق نہیں ہے نامیاد بھارتی جمہوریہ نے ریاستی جبر اور طاقت کے بے دلے کے استعمال کیا ہے لیکن وہ کشمیریوں کے جد و جہودِ آزادی اور حق کے خودرادیت کے امطال میں کو کم نہیں کر سکے وہ دماغ نہیں سکے اور نہ ہی ختم کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان عظیم قربانیوں کے وجہ سے آج دنیا ہر فورم پر محبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی ناروہ خلاف ورزیوں کا کھولے ہم تذکرہ کرتی ہے اور اس کی شریف تین الفاظ میں مضمت کی جاتی ہے جنابِ قدیر آدم اس کی ایک بڑی مثال اقوام میں بتایا کہ کمیشنر و انسانی حقوق کی حالیہ رپورٹ ہیں جو ہندوستان کے مطالب کو پورے واقعات کے ساتھ میں ان عقام کرتی ہے اور اس میں انکواری کمیشن قائم کرنے کے سفائش بھی کی گئی ہے جنابِ قضیر آدم سال دو آزا سولہ میں جس طرح مقبوضہ کشمیر میں پیلٹ گن کا پیلت آہشہ استعمال کیا گیا اس کی مثال تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ملتی حتیٰ کے اٹھانہ مادی ہبا کو نشانہ بنایا گیا ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کے خلاف سنگین ترین جرائم کے تقاون میں ملوث ہے کشمیر اس وقت فلیش پوائنٹ بن چکا ہے اس لئے آدمی برادی مقبوضہ کشمیر و انسانی حقوق کی پاوائیوں کا سخت نوٹس لیں ورنہ دنیا کا عمل وچے متاثر ہوگا جنابِ وزرعی آدم نیادتے کشمیریوں کے نظریں ہمہ وقت آزار کشمیر اور پاکستان کے وہاں پہ ہوتی ہیں کیونکہ ہم کشمیر کا بیسگین اور پاکستان ان کا وقیر اور نجاب نہندہ ہے وہ یہ لیتے ہیں کہ ہم ادرستان کی کھلی بربریت کے خلاف کس قدر آواز بلند کرتے ہیں سیز فائر لائن کے اس جانب وہ نہتر مجبور و مغور کشمیری ریاستی جبرز ظلم کے باوجود اپنی آواز حق کے خود اور عالیت کے لیے بلند کر رہے ہیں ہمارے اوپر اللہ تعالی لاکرم ہے کہ ہم آزاد فضاوں میں سانس لے رہے ہیں اس لیے ہم پہ یہ دینی اور اخلاقی فرضیہ آئے کہ ہم اپنے بے قس بے بست اور مظلوم کشمیر پیٹھائے جائیں جب مظالم کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر اور ابلاغ کریں اللہ علیہ وزیر اعظم میرکمہ ہر ایڈیوکیشن نہ صرف میاری تعلیم سولیات میرک کی پالا دستی کے لیے کوشان ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر بھر کے کالجز میں سربران یا دعجات کو طالبیلوں کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اگاہ رکھنے کے لیے بھی اس نویت کے پروگرام کے باقاعدہ اور سلسل کے ساتھ ناکات کے لیے بابند کرتا ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل مسئلہ کشمیر سے نسل مکمل واقف اور آڈار ہے بلکہ اس کے ابلاغ کے لیے انہیں سوشل میڈیا جیسا کہ ٹویٹر فیس بک گرہ کا استعمال بھی کرے اور اس کے حل کے لیے اپنا کردار دا کرے خدا کرے کہ کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبتہ ہوگے ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مسال نہ ہو خدا کرے کہ میری حرز پاک پہ اترے جسے اندیش شاہر